اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایپل جوز بنانے کی ریسیپی یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست ریسیپی ہے اور بہت ایزی بن جاتی ہے اور جب بھی آپ کو ملک شیک ایپل کا پینے کا نا دل ہو تب آپ اس کو بنا کر کے پی سکتے اور اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفیٹس بھی ہیں تو یہاں پر ایپل جوز بنانے کے لیے میں نے تقریباً دو سو گرام جو ہے سیب لی ہوں یہ ویڈیو میں آپ کو شاید تھوڑے بڑے دکھ رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں یہ بہت چھوٹی سائز کے اس لیے پورے چھے ملا کر کے بھی تقریباً دو سو گرام تک کے ہی یہ ہیں اور جو ایپل جوز پینے کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں اپنی جو سکین ہے وہ اچھی ہوتی ہے لیور کے لیے بہت بینیفیشیل ہے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے یہ اور ڈائیجیشن کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ نے سنا ہی ہوگا تو ہم کو اس چیز کو فالو کرنا چاہیے ڈیلی ایپل کو کنزیوم کرنا چاہیے تو یہاں پر ہم سیپ کے چھلکے اتار لیں گے اور اس کے سارے بیج اس کے اچھے سے نکال لیں گے اس کے بعد تکڑے کرنے کے بعد جار میں ڈال دیں گے مکسر کے اور اس میں صرف تھوڑی سی شکر دالیں گے کیونکہ آلریڈی ایپل میٹھا ہے تو دو چھوٹے چمچ جو ہے اس میں شکر آڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو شکر سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈالی ہے ٹیسٹ تھوڑا اینہانس ہو جاتا ہے اور پاؤچ اممج جو ہے اس کے اندر ہم کالا نمک ڈال دیں گے اور اس میں آدھا کپ تھنڈا پانی ڈال دیں گے مجھے تھوڑا تھک کنسسٹنسی چاہیے اس لئے کم پانی ڈالی تھی میں نے اور اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے دیکھ لیجئے پیس چکی ہوں میں اور جو ہمارا ایپل جوس ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو گلاس میں نکال لیں گے مجھے تھک کنسسٹنسی پسند ہے اس لئے میں نے کم پانی ڈالی آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا اور پتلا کرنے کے لئے اس میں تھوڑا سا آدھا پاؤ کا پانی اور بڑھا سکتے آپ یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مجھے ایپل ملکشک سے بھی زیادہ پسند ہے تو پرسنلی میں جو ہوں اسی جوس کو پیتی ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ